ہلو دوستو اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو دو ہزار بائیس تریس کے ایڈمیشنز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس بات پر کنفیوز ہے کہ آئیدر وہ کب ایکسپٹنس لیٹر کے لیے ای میلز بیہنا سٹارٹ کرے اور ان کا ایڈمیشنز کا جو اپنا اپکیشن ہے وہ کب سبمیٹ کرنا ہے بہت سارے دوستوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سی ای سی کی ڈیٹس کے بارے میں کنفیوز ہے آج کی اس ویڈیو پہ میں تمام امپورٹن جو سی ای سی سکولرشپ کی ڈیٹس سے وہ کور کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ لوگو بتاؤں گا کہ آپ لوگ ایکسپٹنس لیٹر کے لیے پروفیسر کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں تو تمام وہ سکولرٹس جو دو ہزار بائیس تریڈس کے ایڈمیشنز کے لیے سی سی سکولرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہے ہیں وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور اگر آپ لوگ کا کوئی سوال ہو کوئی سجیسٹن ہو کچھ بھی آپ لوگ پوچھنا چاہے ہوں اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جائے اپنا کمنٹ لکھے اپنا سوال لکھے میں آپ لوگ کو ضرور ریپلائی کروں گا اس پہ اور اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے گائز سبسکرائب میرا چینل اور شوئیور سپورٹ تو دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ چائنیز یونیورسٹی میں جو اکیڈمک ایئر ہوتا ہے وہ کس طرح شیڈول ہوتا ہے آپ لوگ کو یہ یاد رکھیں گے کہ ہر سال چائنیز یونیورسٹی میں جو سپٹمبر کا منت ہوتا اس میں نیو ایڈمیشنز کے کلاسز سٹارڈ ہوتی ہیں اگر آپ لوگ اگلے سال فر اگزامپل دو ہزار بائیس تیریس کے ایڈمیشنز کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ کو ابھی سے اپنی اپلیکیشن کے جو پروسیجر ہے وہ سٹارڈ کرنا ہوتا ہے تو میں آپ لوگ کو سجیسٹ کروں گا ایک دوور کے منت کے اینڈ میں یا نومبر کے سٹارڈ سے آپ لوگ ایکسپٹینس لیٹر کے لیے ای میلز بیجنا سٹارڈ کریں بہت سارے دوست اس بات پر کنفیوس ہوتے ہیں اپلیکیشن سمیٹ کریں تو میری آپ لوگ کو یہ سجیسٹن ہے کہ آپ لوگ ایکتوبر کے اینڈ پہ یا جنوری کے نومبر کے سٹارڈ سے آپ لوگ ای میلز بیجنا سٹارڈ کریں اور یہ نومبر، دسومبر اور جنوری تک آپ لوگ کے پاس ٹائم ہوتا ہے پھر فرس جنوری سے لے کے تقریباً تھارٹی فرس مارچ تک آپ لوگ کو اپنی اپلیکیشن سمیٹ کرنے کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو ابھی ایکسپٹنس لیٹر لینے کی کوشش کرنی ہے ابھی آپ لوگ کے پاس یہ گولڈن ٹائم ہے ابھی آپ لوگ بیٹھ کے اپنی ایک اچھی سی میل لکھیں ایک اچھی سی ایک 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 ایڈمک سیوی تیار کریں پھر ایکتوبر کے منت کے انڈ پہ یا نومبر کے سٹارڈنگ سے آپ لوگ ای میلز بیجنا سٹارڈ کریں اور ایکسپٹنس لیٹر لینے کی کوشش کریں کیونکہ ایکسپٹنس لیٹر آپ لوگ کو ایڈمیشن دلانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور دوسری بات اسی ٹائم پہ جو نومبر دسمبر کا منت ہے آپ لوگ کو اپنے ڈوکیومنٹس بھی اس میں تیار کرنے ہیں آپ لوگ کو ڈوکیومنٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے ڈوکیومنٹ آپ لوگ جب اپنی اپلیکیشن سبمیٹ کرنا جائے جائے تو وہ آپ لوگ کو چاہے ہوں گے اگر آپ لوگ کو ڈوکیومنٹس کے بارے میں نہیں پتہ تو میں نے اس کے لئے ایک الگ سی ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اٹھ کر دوں گا آپ لوگ وہاں جائے اور تمام ڈوکیومنٹس کے بارے میں انفرمیشن لے اور ساتھ ساتھ جنواری تک وہ تمام ڈوکیومنٹس بھی کولیکٹ کریں اور اب یہ آ جائے میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ پروفیسر کے ساتھ کیسے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں کیس طرح آپ لوگ ایمیل رائٹ اپ کریں کیس طرح کی سی وی ہونی چاہیے اور پھر آپ لوگ کی کمیونکیشن کیسی ہونی چاہیے پروفیسر کی تو دوستو یہ میری ایمیل ہے جو یہاں پہ وہان یونسٹیو جیو سائنسز کے پروفیسر کو میں نے بیجی تھی جب میں پی ایس ڈی کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہا تھا اور اس کا مجھے اچھا رسپونس ملا تھا اس نے مجھے ایکسپٹنس لیٹر بھی پروائیڈ کیا تھا تو اس کے ساتھ میری جو کمیونکیشن ہوئی تھی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لئے پھلپ فلو تو یہ سمپل سا ایک ایمیل لکھا تھا میں نے فرس پرگراف پہ میں نے اپنا ریسرچ ڈسکس کیا تھا اس کے ساتھ کہ میں نے اپنے ماسٹرز کا جو ماسٹرز کا جو پیریٹ تھا اس میں یہ چیزیں کیے تھی یہ ریسرچ کیا تھا میں نے اس طرح میں نے پیپرز لکھے تھے اور سیکنڈ پرگراف میں آکے میں نے اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں نے آپ کی پروفائل چک کی ہے آپ کی پروفائل اور آپ کا ریسرچ ڈائریکشن جو ہے میرے سے میچ کر رہا ہے تو اس لیے میں آپ کے سپرویجن میں کام کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی یونیورسٹی میں سیسی سکولرشپ کے لئے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے اپنا سپرویجن میں رکھ لیں تو یہ سمپل سا ای میل اس کو لنگنا ہے اور اپنا سی وی اس کے ساتھ اٹیج کیا تھا میں نے اپنا سی وی اکیڈیمک سی وی اس کے ساتھ اٹیج کرنا تھا تو اس کے بعد اس کا جو ریپلائی آیا تھا وہ آپ لوگ دیکھیں کہ اوکے آئی ویل ہیلو ہیلو تو گیٹ سیسی سکولرشپ دس یو کن فرس پلائیٹ این کیپ ان ٹچ ویڈ می ایف یو نیڈ سم ماتیریل پلیس لیڈ می نو اس کے ساتھ میری یہ کمیونکیشن ہوئی تھی پھر اس کے بعد میں نے اس سے ریپلائی کیا تھا کہ اگر آپ مجھے کنسیڈر کر رہے ہیں تو آپ مجھے ایکسپنس لیٹر ایشو کر رہے تاکہ میں اپنی اپلیکیشن سمیٹ کر دوں اچھا اس کے بعد کچھ دن ان کا ریپلائی نہیں آیا کچھ کافی درمیان میں ٹائم گزار ریپلائی نہیں آیا تو میں نے ان کو دوبارہ ہی میل لکھی کہ اگر آپ لوگ آپ مجھے ایکسپنس لیٹر پروائیڈ کر رہے تاکہ میں اپنا اپلیکیشن سمیٹ کر دوں پھر ان کا ریپلائی آیا ہے کہ اوکے آئیل اوکے آئیسین یو ایکسپنس لیٹر فور یو ان دس فرم ایہب فیل سم فیلس ان پلیس فینش ایٹ بائی یورسل ایف ایف اینی کوششن پلیس لیٹ می نو اور اس ای میل کے ساتھ انہوں نے ایکسپنس لیٹر اٹیج کیا تھا جو کی کچھ اس طرح کا تھا تو اس کے بعد میری کمیونکیشن اس کے ساتھ ہوتی رہی میں نے ان کو ویچھٹ پہ بھی اٹھ کر دیا اس کا کونٹھیک لے کے پھر میری کمیونکیشن ہوتی رہی اور اس کے بعد جب میں نے اپلیکیشن سمیٹ کر دیا تو ان کو انفروم کر دیا کہ میں نے اپنا اپلیکیشن سمیٹ کر دیا ہے تو آگے میں ریزلٹس کا ویٹ کروں گا تو یہ سمپل سا طریقہ ہوتا ہے اور تمام تقریبا پروفیسرز کو اسی طرح اپروش کیا جاتا ہے اسی طرح کی کمیونکیشن ہوتی ہے بعض پروفیسر آپ لوگ کو یہ یاد رنگ نہیں ہے کہ بعض جو پروفیسرز ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی کی اوفیشیل ان کا ایک فورمیٹ ہوتا ہے ایکسپٹنس لیٹر کا وہ پروائیٹ کرتے ہیں آپ لوگ کو بھی یونیورسٹیز کی اوفیشیل فورمیٹ کو فولو کرنا ہے اگر یونیورسٹیز کی ویب سائٹ میں دیا گیا ہے اگر نہیں دیا گیا ہے تو آپ لوگ کو یہ فورمیٹ بنا کے پروفیسرز کو پروائیٹ کر سکتے ہیں یہ چیز آپ لوگ کو یاد رنگ نہیں ہے میں لکھتے ہوئے یاد رکھنی ہے کہ آپ لوگ پروفیسرز کی جو ہے پروفائل ضرور ریڈ کریں وہ کرنٹ کس طرح کی پروژیکس پہ کام کر رہا ہے اس طرح کی اپنی بھی ریسٹ ڈائریکشن بنائی ہیں اور پھر آپ لوگوں کو اگر وہ بعد میں آپ لوگوں کا پروفیسر ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو وہیں کام کرنا ہے اس لیے بی سمارٹ تھوڑا سمارٹ بنیں اور ان کا جو ریسٹ ڈائریکشن ہے وہ ابھی کرنٹ کس کن پروژیکس پہ کام کر رہے اس طرح کی اپنی ریسٹ ڈائریکشن بنا کے ان کو سین کرے تاکہ وہ آپ لوگوں کو ایکسپٹ کریں اس کے بعد جب میں اپلائی کر رہا تھا تو میں نے اپنی ای میلز کے ساتھ اس طرح کی کچھ سی وی پیش کرتا تھا اور یہ میری اکیڈمک سی وی کا فورمیٹ ہے تو اس میں اپنے اوجیکٹیفز بیان کرنا ہے اپنی بیسک انفرمیشن دینی ہے اس کے بعد ایڈیوکیشن میں جو بہت سارے نیو سٹوئنٹس ہوتے ہیں جو انڈرگریجوئیٹ کے ہوتے ہیں جو انڈرگریجوئیٹ ابھی پاس کیے ہوتے ہیں پاکستان یا انڈیا کسی بھی یونویسٹی سے تو وہ کوئی خاص ان کے پاس ریسرچ نہیں ہوتا تو وہ اپنے میں نے یہ کورس لیا یہ سبجیک میں نے پڑھا یہ تمام اس طرح کی ڈیٹیلز اٹیش کرتے ہیں اس طرح کی میرے اس مائی پرسنل اپینین اور سجیسٹن کہ اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کے پاس کوئی بھی ریسرچ پروجیکٹ ہے کچھ بھی کیا ہو ان سائنٹیفک بھی اس کو ڈسکس کریں اور پھر اپنا ریسرچ صحیح سے اس کو بتائے اور ان فیوچر میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی پروفائل کے ساتھ لنک ہونا چاہے کچھ اس طرح کی چیزیں وہاں ایڈ کریں پھر وہ آپ لوگ کے لیے ہیلپ فلک ہو سکتے ہیں میں نے تمام اپنی ریسرچ اس کے ساتھ ڈسکس کی اور کوئی ایسی چیز یہ کورس یہ کورس کوئی ایسی چیز میں نے اس میں اٹیچ یا منشن نہیں کیا ہوا ہے پھر اپنے جو ایمپورٹنٹ وارگشاپ کورس جو آپ لوگوں نے اٹینڈ کی ہیں وہ چیزیں آپ لوگ اپنا ایڈ کر سکتے ہیں باقی چیز طرح نورمل کسی بھی ہوتی ہے جو چیزیں ایڈ ہم کر لیتے ہیں وہ چیزیں آپ ایڈ کریں اور لاسٹ میں اگر آپ لوگ کے پاس کوئی ریفرنس وغیرہ ہیں جو پروفیسرز آپ لوگ کو ریکمینڈیشن لیٹر دیتے ہیں ان کا ریفرنس آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں تو میرے تمام سٹوڈنٹس سے دوستوں سے گزارش ہوگی کہ سیسی کی جو تمام ایمپورٹنٹ ڈیٹس ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اپلیکیشن کے لیے کام کریں اپنا سی وی اور جو میل ابھی آپ لوگ کے پاس لنکنے کے ٹائم ہیں اچھی سی میل لکھے اچھی سی سی وی بنائیں جن پروفیسرز کے ساتھ آپ لوگ کی ریسرچ ڈائریکشن میس کر جاتی ہے ان کی پروفائل صحیح سے ریڈ کر کے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا میل اور سی وی تیار کریں وہ آپ لوگ کو ایکسپٹنس لیٹر لینے میں ہیلپ فل ہو سکتی ہے اگر پھر بھی کسی دوست کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہو آپ کو اپنے سیکشن کے لیے کامنٹ سیکشن کے لیے ویڈیو اگر آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے اور اپنا سپورٹ ضرور دکھائیے